اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور لیکچرز کو خوب دیان سے سن رہے ہوں گے اور یہ لیکچرز یقین ان آپ کے لئے مددگار ثابت ہو رہے ہوں گے تو سٹوڈنٹس معذر چاہتی ہوں کہ تر دنوں کو گیپ آگیا لیکچر کو ڈیلیور کرنے میں چلیے آج ہم اپنا نیسٹ چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں کمیونٹی ہیلس نرسنگ کا جو کی ہمارا یورٹ نوبر سیون ہے اور بیس کر رہا ہے انٹوڈکشن ٹو ہوم وزیٹنگ کے اوپر یہ ہمارا کمیونٹی ہیلس نیسنگ کا لیکچر نوبر ایلیون ہے تو چلیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کچھ پوششن ہیں جو آپ کی کانٹینٹ میں پوچھے گئے ہیں تو ہم ون بے ون سب کو دسکس کریں گے the first question is define ہوم وزیٹنگ کی ہوم وزیٹنگ ہوتی کیا ہے then discuss the principal purposes and advantages of ہوم وزیٹنگ in the community the third one is describe the steps of ہوم وزیٹنگ تو بلکل چھوٹا سا چپٹر ہے تین سوال ہے ہم نے بہت جلدی سے بہت آسانی کی ساتھ کمپلیٹ کر لینے ہے تو آپ نے خوب دھیان سے سنیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آپ نمبر ون سے سٹارٹ کریں جو کہ ہمارے انٹوڈکشن ہے کمیونٹی ہوم وزیٹنگ کا ہوتی ہے basically ہوم وزیٹنگ کیا ہوتی ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ہوم وزیٹنگ کا ورد جب آپ سوچ رہے ہیں تو ہوم وزیٹنگ سے کیا مراد ہوتی ہے ہوم وزیٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پلائنٹ کے کسی پرسن کے گھر میں جا کے وزیٹ کر رہے ہیں وہاں جا کر ان کا حال چال پوچھ رہے ہیں تو ہیلتھ فیسیلٹی میں ہیلتھ کے پروفیشن میں کیا ہوگا ہوم وزیٹنگ کا مطلب کہ آپ جو ہے کسی بھی پیشنٹ کے اس کے گھر جا کے اس کو وزیٹ کر رہے ہیں ہوم وزیٹنگ is defined as a delivery of specialized nursing care services in the home health care settings کہ آپ پیشنٹ کے گھر میں جا کے اس کو care provide کر رہے ہیں اسی کے resources کو استعمال کرتے ہوئے اسی کے گھر کو استعمال کرتے ہوئے اب وہاں بھی اس کو ایک health oriented environment provide کر رہے ہیں یا پھر کیا ہوگا ہوم وزیٹنگ home visit is a process of providing nursing care to patient or family at their doorstep کہ ان کے گھر کے دہلیز پر جا کر آپ نے ان کو care provide کرنی ہے تو یہ کس طرح سے ہوتی ہے آپ لوگوں نے basically دیکھا ہوگا کہ جو community health nurse ہوتی ہے یا پھر جو lady health workers ہوتے ہیں وہ home to home visit کرتے ہیں social health workers ہوتے ہیں وہ بھی home to home visit کر کے لوگوں کو health کے بارے میں guidelines provide کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی daily life میں کہاں کہاں پر flaws ہیں کہاں کہاں ان کی activities اچھی نہیں ہیں جن کو change کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کی لوگوں کی activities کو manipulate کر کے ان کی lifestyle کو healthy بنا کے کچھ certain modifications لاکے ان لوگوں کو wellness کی طرف لے کر آتے ہیں ایک تو health ہوتی ہے نا health کیا ہوتا ہے کہ آپ physically fit ہیں socially آپ fit ہیں mentally آپ بلکل ٹھیک ہیں کوئی disease نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک wellness کا concept دیا جاتا ہے wellness کیا ہوتی کہ آپ اسی میں further improvement لے کر آنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو home visitor ہوتا ہے یا جو nurse ہوتی community health visitor ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ جا کر دیکھتی ہے کہ لوگوں کی environment کے اندر کو ان کو اسی changes ایسی لائی جائیں جس سے کیا ہو کہ ان کی overall health جو ہے پوری community کی وہ ٹھیک ہو جائے hospital میں تو وہی person آتا ہے نا جو بیمار ہوتا ہے جس کو کوئی minor element ہے وہ تو گھر میں کوئی remedy کر کے وہ treat کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ ان کے door step پہ جائیں گے ان کو یہ لگے گا کہ آپ ان کے لئے genuine care show کر رہے ہیں آپ کی care providing behavior ہے اور آپ ان کی minor elements کو ان کے گھر میں deal جب کریں گے تو وہ لوگ آپ پھر trust build کریں گے ٹھیک ہے وہ جب trust کریں گے آپ کے اوپر تو وہ آپ کو اپنی جو genuine problems ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اور آپ ان کا solution نکالیں گے جس سے کیا ہوئے کہ overall community کی جو health ہے وہ بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے hope کہ clear ہو گیا ہوگا آپ لوگ کا concept next چلتے ہیں اب ہم importance of home visiting home visiting کی کیا importance ہے پہلے تو ہم ڈیٹیل میں کھڑی سی بات کر چکی ہیں اب ہم زمارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں back bone of community health nursing community health nursing کیلئے ایک back bone community health nursing تب ہی possible ہوگی جب آپ home visiting کریں گے door to door جا کے لوگوں کو visit کریں گے ان کو دیکھیں گے ان سے بات کریں گے communicate کریں گے تو آپ کو لوگوں کی original problems کا بتا چلے گا جب آپ کو original problems چلیں گی تو پھر آپ ان کو treat کرنے کی کوشش کریں گے second care home visiting is very essential and important aspect to the community health services because majority of the patient are found in home میں آپ کو بتایا نا کہ minor ailment جن لوگ ہوتی چھوٹے موٹا ذکام نزلہ بخار وغیرہ وہ لوگ تو گھر میں بیٹھ رہتے ہیں وہ لوگ نہیں جاتے health care facility میں نہیں جا کر بتاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں میں اس طرح کا behavior develop نہیں ہوا ہوا وہ لوگ جا کے monthly check ups نہیں کرواتے ہیں female جو ہیں وہ جا کے نہیں visit کرتی ہیں health care facility کو ٹھیک ہے جب تک کہ کوئی major problem نہیں بن جاتا تو اگر آپ sequence wise آپ period to period time to time جا کر visit کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو کیا ہوگا کہ ان کی جو problem جو کہ ابھی initial level پر ہیں وہی آپ کو پتا چل جائیں گے وہی پہ آپ ان کو وہی پہ treat کر لیں گے the home is utilized for many reasons in relation to health of the family ٹھیک ہے کہ family کی پوری health آپ اس میں involve کرتے ہیں آپ پوری family کے لوگوں کو لیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پوری family جو آپ کی healthy ہو جاتی ہے اب ہمارے پاس ہے principles of home visiting to home visiting کی کیا principles ہمارے پاس کیا principle home visit should be planned with purpose آپ کی پاس کوئی ایسا purpose ہونا چاہیے جس کی بیس پہ آپ home visiting کرنے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے گھر تو پہن جائیں لیکن آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ نے ان کے کس problem کو address کرنا ہے آپ کی پاس کوئی plan نہیں ہے پہلے سے آپ نے کس way میں کس sequence کے طرح بات کرنی ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کی پاس پہلے سے ایک plan ہونا چاہیے اور اس plan کے پیچھے آپ کا کوئی basic purpose ہونا چاہیے آپ کو کوئی objective ہونا چاہیے کوئی goal ہونا چاہیے جس کو آپ achieve کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں The second one is the purpose of home visiting should be clear and must meet the needs of the patient کہ آپ کو اس چیز کا پوری ذرا سے پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ضرورت ہے یہ اب دیکھیں نا اگر کسی علاقے میں پانی نہیں آ رہا وہاں پہ proper sanitation نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ ان کو جا کے وہاں پر کسی اور چیز کے بارے میں guide کرنا شروع کر جاتے ہیں کہ آپ نے hand washing کیسے کرنی ہے آپ نے جو ہے وہ گھر کو صاف کیسے رکھنا ہے جب تک آپ ان کی basic need کو address نہیں کریں گے نا ان کو جو sanitation کا problem ہے تب تک وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے جب تک آپ ان کی need کو fulfill نہیں کریں گے وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے ایسا تو ہر field میں ہر جگہ پہ دیکھنے میں آتا ہے جب تک آپ کا مطلب نہیں ہوتا آپ کسی کی بات کو نہیں سنتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے exam pass کرنے تو آپ کسی teacher کی بات کو سنتے ہیں اسی طرح سے patient بھی ایسے behavior show کرتے ہیں کہ جب آپ ان کی needs کو address کرتے ہیں تب وہ آپ کی بات کو پورے دھیان سے سنتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی چیز آپ ان کو بتا رہے ہیں جس میں ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں ان کے کوئی need fulfill نہیں ہو رہی تو وہ اس کو نہیں سنیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس second principle کیا ہے کہ آپ کا purpose جو ہے وہ clear ہونا چاہیے اور وہ according to the needs of the patient ہونا چاہیے got it next time home visit should be regular and flexible ٹھیک ہے کہ آپ نے جو timing دی ہے آپ نے regularly اس timing پہ پہنچنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ trust worthy ثابت ہو سکے ان لوگوں کے لئے دوسرا کیا کہ اگر وہ family inconvenient ہے اس certain time period میں جس میں آپ نے ان کو visit کرنا ہے تو آپ اپنے schedule کے اندر flexibility لے کر آئیں اور ان کی needs according اس time period کو schedule کو آپ mold کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ آپ پہ trust کریں گے اور آپ کا ان کا relation جو ہے وہ اچھا build up ہوگا next care home visiting should be educated home visiting جب آپ کر رہے ہیں کوئی health care personnel جہاں آپ کی پر بھی جاتا ہے وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے وہ سکھاتا ہے lay persons کو وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے problems کو deal کرنا ہے کیسے کیسے آپ کی minor ailments ہیں تو ان کے لئے آپ نے کیسے deal کرنا ہے آپ نے prevention کیسے کرنی ہے precautions کیسے کرنی ہیں آپ نے سب کچھ آپ ان کو educate کر رہے ہو next care home visit should give excellent opportunities for nurses to demonstrate hygienic principles اب hygienic principles کو nurse کس طرح سے وہاں پر describe کر سکتی ہے اگر ان لوگوں کا گھر صاف ہوگا جہاں پہ آپ visit کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو جو ہے proper اور guideline دے سکتے کہ وہ اس کو اور بہتر کس طرح سے بنا سکتے ہیں لیکن اگر وہ لوگ ایسے slums میں رہ رہے ہیں یا بری conditions میں رہ رہے ہیں جہاں پہ hygiene maintained نہیں ہے بہت dusty environment ہے بہت جو وہاں پہ گندگی پھیلی ہوئے تو آپ ان لوگوں کو guide کریں کہ اس طرح کے ماحول میں بیماریاں جنم لیں تو nurse اگر اپنے hygienic principles demonstrate کرنا چاہتی ہے تو home اس کے لئے best environment ہے جہاں پر وہ ان لوگوں کی cleanliness کو دیکھتے ہوئے ان کے standard of life کو دیکھتے ہوئے ان کو guide کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ان لوگوں کو guide کریں گے as a nurse تو کیا ہوگا کہ وہ لوگ اپنی daily life میں اس طرح کی activities کو لے کر آئیں گے اور جب وہ کو صاف صفائی رکھیں گے تو کیا ہوگا diseases سے بچ جائیں گے تو overall community کیا ہوگی آپ کی need clean ہو جائے گی اور disease free ہو جائے گی next کیا ہے بچو home visit should be convenient, acceptable and educative to patient کے بعد repeat ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی convenient ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دو کہ بھئی ایسا کرنا ہے آپ نے ایسا نہیں کروں گے تو آپ کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی ایسا بالکل نہیں ہے آپ نے ان کو convenient way میں بتانا ہے کہ آپ جو ہے جب daily walk کریں گے morning walk پہ جائیں گے اپنے گھر کو صاف سچرا رکھیں گے آپ صاف پانی استعمال کریں گے اس کو boil کر کے تو آپ کی health جو ہے وہ maintain رہے گی ٹھیک ہے ان لوگوں کیلئے convenient ہو ایسے ways ہوں جو کہ وہ لوگ ان کے resources کے اندر پورے ہوتر سکتے ہوں اب آپ ان کو کہیں کہ اگر وہ وریب لوگ ہیں آپ ان کو کہیں کہ جناب آپ یہاں پر filter plant لگا لے اپنے گھر میں وہ لوگ afford نہیں کر سکتے تو آپ کی بات نہیں سنیں گے جو چیز ان کے لئے convenient ہوگی آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ لوگ پانی اُبال کر استعمال کریں تو وہ ان کے لئے convenient ہے اور ان کے لئے فائدے مند ہوئی ہے اس چیز کو بہت جلدی پک کریں گے ٹھیک ہے convenient ہونا چاہیے آپ کا method acceptable ہونا چاہیے اور educative next get the nurse should make an attempt to include each family member while using nursing process کہ جب nursing process استعمال کر رہے ہیں آپ assessment کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر تمام family members کو involve کریں اس involvement سے کیا ہوگا کہ آپ کو ان باقی سارے لوگوں کے problems بھی پتا چلیں گے اور آپ ان کے problems کو بھی address کر رہے ہوں گے The nurse and the family must develop positive interpersonal relationship in their world to achieve the goal کہ nurse کو اور family کو کیا ہونا چاہیے ایک positive interpersonal relationship maintain ہونا چاہیے یہ کیسے maintain ہوگا اگر آپ کو therapeutic communication techniques ہوں گے آپ ان سے اچھے وے میں بات کریں گے آپ اس وے میں بات کریں گے جس وے میں لوگ سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ positive relationship build up ہوگا patient کے درمیان میں اس کی family اور آپ کے درمیان میں تو اس پورے جو communication ایسے کیا فائدہ ہوگا جب سارے لوگ cooperation میں کام کریں گے تو goal بہت جلد ہی اچھیم ہو جائے گا The nurse must respect the patient's rights patient's rights patients کے right کی آپ کو respect کرنا چاہیے یہ تو ہم ہر جگہ پڑھتے آ رہے ہیں بچو کہ آپ کو patient's rights کی respect کرنی ہے آپ کو کسی بھی طرح سے اس کے rights کو violate نہیں کرنا home visit should be recorded in the diary and the family folder کہ آپ نے اس home visit کو diary میں record کرنا ہے ٹھیک ہے اور family folder میں بھی جاؤ دینا ہے کہ آپ نے کس چیز کے بارے ان کو guide کیا تھا تاکہ آپ اگلے visit پہ اس چیز کو دیکھ سکو کہ وہ چیزیں fulfill ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں ان کی needs جو تھی وہ meet ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں یہ ابھی بھی کچھ ایسا باقی ہے جو آپ کو ان کو educate کرنا ہے ٹھیک ہے اب نیکس ہمارے پاس ہے purposes of home visiting کیا purpose ہو سکتے ہیں first purpose ہمارے پاس کہ ہے to find out health needs of individual family and community کہ آپ individual level پہ family level پہ and then the community level پہ لوگوں کی health needs کو address کر رہے ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں then to provide domiciliary midwifery as a care for pregnant delivery and peripheral mother and infant domiciliary care کیا ہوتی ہے domiciliary care ہوتی ہے that female کو obstetrical care ہوتی ہے جو کہ اس کو pregnancy میں چاہیے اس کو during delivery چاہیے یا اس کو after delivery جو کہ peripheral period ہوتا ہے اس پیرر میں آپ نے mother کو infant کو care provide کرنی ہے at their door step ان کے گھر میں جا کے آپ نے care provide کرنی ہے ان کو third one care to give care to the sick جو لوگ بیمار ہیں hospital میں admit نہیں ہو سکتے ہیں جو گھر میں رہنا چاہتے ہیں جن کو minor ailments ہیں تو آپ ان کو care provide کرنا چاہ رہے ہیں ان کی گھر میں جا کے then care to assess the living condition of the patient and his family and their health practices جب آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو ان کی living condition کے بارے میں پتہ چلے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیزیں کیا آپ ان کو recommend کر رہے ہیں کیا وہ اس کو afford کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ان کے اتنے resources ہیں یا نہیں ہیں ان کے گھر میں proper hygiene ہے یا نہیں ہیں وہ foods کس طرح کی consume کرتے ہیں ان کی health practices کیسے ہیں وہ medicine کس طرح سے لیتے ہیں آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں جب پتہ چل جائے گا تو آپ ان کی problems کو مزید اچھے سے identify کر کے ان کو کو ڈریس کر سکیں گے اور اگر کسی طرح کی کوئی alteration کوئی modification چاہیے ان کی lifestyle میں تو آپ ان کو اس کے بارے میں guide کر سکیں گے next care to provide basic health services for minor ailment ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ جو minor ailments ہیں ان کے بارے میں آپ ان کو health services provide کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے bag کے اندر جو آپ لے کر آئے ہیں visit کے دوران آپ کے پاس کچھ basic over the counter medications ہوتی ہیں جیسے کہ acid dominofen ہو سکتی ہے ڈالینون ہو سکتی ہے آپ کے پاس کوئی pain killer ہو سکتی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس وقت ان لوگوں کو وہ دے دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ ان کو جب pain سے relief ملے گا تو وہ آپ trust کرنا شروع کر دیں گے تو دوبارہ اگر ان کو کوئی problem ہوگا تو وہ health care facility میں جا کے آپ کو بتائیں گے کہ جناب مجھے یہ problem ہو رہا ہے مجھے اس چیز کیلئے medicine provide کریں ویسے تو ہماری community میں اس طرح کی practices نہیں ہیں لوگ نہیں جاتے ہیں health care facility میں medicine اتنی آتی ہیں health care facilities میں لیکن وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں کیوں کہ لوگ aware نہیں ہیں ان چیزوں سے وہ جا کر لیتے نہیں ہیں medicine وہ گھر میں ہی کوئی home remedy وغیرہ کوئی kahwe وغیرہ بنا کر وہ پی لیتے ہیں ٹھیک ہے جب condition severe ہو جاتی ہے جب لگتا ہے کہ کام بس سے باہر ہو گیا تب health care facility میں لے کر جاتے ہیں اور جب وہاں سے نہیں سمبھالا جاتا patient کی death ہو جاتی ہے تو کیا ہے کہ آپ اس ریول پر جا کے جب ان کو care provide کرتے ہیں ان کی minor elements کو جب آپ address کرتے ہیں deal کرتے ہیں تو کوئی بھی major element پھر دوبارہ with the passage of time سامنے نہیں آتی ہے آپ کی overall community جو ہے وہ healthy ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کی immunity raise کرتی ہے ٹھیک ہے وہ اچھے سے اپنے healthy lifestyle کو further move on کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو reputation وہ بہت اچھی build up ہو جاتی ہے next care جی to provide counselling on family planning immunization and nutrition اب آپ health care facility میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تو آپ individually ان لوگوں کو اتنا اچھا guide نہیں کر سکتے ہیں جتنا آپ ان کی home کے اندر جو ہے آپ home care facility جیسے گھر کے اندر آپ ان کو بتا سکتے ہیں اتنا اچھا آپ کہیں بھی guide نہیں کر سکتے ہیں آپ individually جا کے بات کرتے ہیں ایک individual سے یا اس کی family سے تو کیا ہوگا آپ ان کو جا کے individually one by one آپ ان کو family planning ان کے بارے میں immunization کے بارے میں جو کہ ہمارا بچوں کے لیے ہے mothers کے لیے ہے باقی whole family کے لیے immunization programs آپ ان کے بارے میں ان کو guide کریں گے ان کی nutrition کے بارے میں ان کو balanced diet کا concept دیں گے کس طرح کی ڈائیٹ کس age میں لینے چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے کیا ڈائیٹ ہے پرگنٹ وومن کے لیے کیا ڈائیٹ ہے آپ ان سب کے بارے میں ان کو guide کریں گے then to give health teaching regarding the prevention and control of disease اب آپ اگر کوئی family member کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے متعلق اگر اگر کوئی community cable disease ہے تو آپ نے باقی پوری family کو guide کس طرح سے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی prevention کیسے کرنی ہے اور disease کو control کس طرح سے کرنا ہے جب آپ home to home visit کر کے ہر person کو اس چیز کے بارے میں guide کریں گے تو اگر وہاں پر کسی قسم کی epidemic آ جاتی ہے تو کیا ہوگا وہ لوگ پہلے سے اس چیز کے بارے میں mentally prepared ہیں وہ اچھے سے to establish a close relationship between the nurses and the public for promotion of health کہ health کی overall promotion کے لئے کیا ہوگا relationship build up ہوگا ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں نیک سے بچو advantages of home visiting home visiting کے کیا advantages ہیں سب سے پہلا کیا ہے protection against diseases providing essential treatment essential treatment کیا ہے جو minor ailments ہیں جو major ailments ان کے بارے میں آپ ان کو basic treatment دے رہے ہیں providing comfort and relief from pain to the patient آپ patient کو pain سے relieve کر رہے ہیں بہت آسان ہے اس لئے ہم صرف ان کو go through کریں گے giving us support and empathy to the patient and his family اس patient کو اور اس کی family کو آپ emotional support دے رہے ہیں ایک تو آپ physically ان کو support provide کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جب آپ emotionally بات کرتے ہیں جا کے تو وہ بات کیا کرتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک genuine person جو کہ میرے بارے میں concern show کر رہا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے اپنے problems اس کو بتانی چاہیے جب لوگ آپ کو problems بتائیں گے تب ہی تو آپ ان کا solution نکالیں گے choosing domestic equipment for the nursing کہ آپ گھر کے اندر ان لوگوں کے resources کو استعمال کر کے آپ nursing care provide کر رہے ہیں providing health education آپ لوگوں کو health education provide کرتے ہیں steps of home visiting کیا ہوں first step آپ کے پاس facts finding second one is data finding third one is planning action with individual and family پریشان نہ ہوئی کہ ان کو آگے one by one discuss کرتے ہیں planning action with individual and family action and health education follow up evaluation of services so first step what is our facts finding facts finding what is what you want to visit that area you should have a map which you want to visit you should know what location houses the whole community which road you can reach to the house you should know all the passages and pathways you should know prepare family folder in that area whatever the family record your health facility should be you should have family folder which you want to visit collect information of the family members for example number of the family members their occupation education date of birth religion income past history present illness use of family planning they are using immunization so you have to do what to do that family you have to collect the information you have to collect so basically fact finding what does mean what does you have to be sure to do observations to do next use technical skills and nursing procedure that you are using and nursing procedures and that you are using as well as a relationship you are making and courageous and you are showing that you are encouraging that you can improve your health and you are politely ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور آپ ان کے بارے میں جنور انٹرسٹ ہو کر رہے ہیں ایڈنٹیفائی نیڈز اف انڈویجوال فیمیلی میمبرز انڈیسکس دا پرابلم بیٹھ فیمیلی میمبرز انڈ فائند آتھ پاسیبل سلیشن تو پرابلمز کیا آپ ان کی نیڈز کو پہلے ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں آپ انہی لوگوں کے ساتھ میں مل کر اس کے لیے سلیشن فائند کر رہے ہیں لیکن کیا ہے ڈیٹا فائندگی ڈیٹا آف دا میمبرز شوڈ بی آرنسٹ انڈ بیسد انڈ فائیٹ انڈ نوٹ این اوپینین کہ وہ ڈیٹا جو آپ نے فائند کیا جو آپ نے کلیکٹ کیا ہے وہ فیکٹ کی بیس پہ ہونا چاہیے وہ آپ نے کسی بھی قسم کی اور اوپینین کی بیس پہ نہیں کہ اگر علاقے کے اندر وہ لوگ اگر ویل نوان نہیں ہیں وہ غریب ہیں وہ سلمز میں رہتے ہیں تو آپ نے اس بیس پہ ان کے لیٹا کلیکٹ نہیں کرنا جو فیکچول لیٹا ہے آپ نے وہ ہی رکھنا ہے ان کے بارے میں امکی پرسنل انفرمیشن ایموشنل سپیرچول اسپیکٹ آپ نے انڈوالف کرنے do not jump and do not make hasty conversation ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کے بعد ایک قویشن کیا جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں کہ وہ اپنے قویشن کو انڈسٹین کر کے اس کے بارے میں آپ کو آنسر کریں ٹھیک ہے آپ نے جلدی بلکل نہیں کرنی آپ نے questions کے بیچ میں gap رکھنا اور آپ نے open ended question کرنے شروع میں تاکہ وہ لوگ آپ کو اپنے بارے میں مزید بتا سکتے after that the nurse has the family to plan and use local and outside resources کہ ان کے گھر کے اندر ان کی community کے اندر کونسے resources اور کونسے resources ایسے ہیں جو کہ ان کو باہر سے لے کر آنے پڑھیں گے اپنے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کے بارے ان کو valid کرنا ہے ٹھیک 3 ہمارے پاس گیا بچو جو planning action with the family اب آپ actions کو plan کر رہے ہیں کہ اب problem identify ہو گئی ہے ہم نے data ایک اٹھا کر لیا ہے ہمیں resources کا پتہ چل گیا کیا کیا resources ہیں ان لوگوں کے پاس اب ہم کیا کریں گے اب ہم انہی لوگوں کو involve کر کے ان کے ساتھ مل کے ان کے problem کو solve کرنے کی کوشش کریں گے it is the most important all our work and relationships make good and realistic objectives اب یہاں word realistic استعمال ہوا ہے آپ نے کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی ہیں کہ اگر وہاں پر sanitation کا نہیں ہے proper انتظام یا آپ کو جو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا لوگوں کو اپنے ایسا نہیں کہنا کہ جناب میں تو یہاں پر water tank لگوا دنا ہے بڑا والا ٹھیک ہے آپ نے انہی لوگوں کے resources کو استعمال کرتے ہوئے ان کو وہاں بتانا ہے کہ اگر پانی صاف نہیں ہے تو اس کو اُبال لیں اگر sanitation proper نہیں ہے تو آپ لوگ سارے لوگ مل کر کچھ collection کریں اور یہاں پر proper sanitary system develop کریں یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس علاقے جو council ہے municipal committee آپ ان سے بات کر سکتے ہیں آپ ان کو بیچ میں involve کر سکتے ہیں کہ جناب یہاں پر sanitary system جو ہے proper نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو objectives ہیں وہ realistic ہونے چاہیے ہیں جن کو achieve کرنا possible ہو and plan how we are going to achieve those objectives ان objectives کو پھر پورا کرنے کی کون سا بات پہ ہوگا کون سا رستہ ہوگا جس پہ ہم چلیں گے تو یہ goal ہمارے achieve ہو جائیں گے first priority should be given to essential basic needs پہلی آپ کی priority کیا ہونے چاہیے basic needs hunger اس کے بات کیا ہے personal hygiene آپ رکھ لیں then آپ safe water رکھ لیں sanitation لیکن فرسٹ کیا ان کی لیز shelter ہونا چاہیے ان کی جو hunger ہے اس کو آپ نے address کرنا that's why planning is very important and it should be based on the condition of the family family کی condition according آپ نے plan کرنا home environmental and local resources available enough family کہ اس family کو home environment اس کا کیسا ملا ہوا ہے ان کے پاس local resources کتنے ہیں آپ نے ہر چیز کو بدنظر رکھ کے ان لوگوں کے لئے کوئی plan کرنا ہے then کیا ہے planning should also be based upon the short term and long term objectives of the family کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کو وہ short term میں achieve کریں اور ان کو کچھ feeling آئے کہ ہم نے کچھ achieve کی ہے جب آپ بہت بڑا task دیتے ہیں نا کسی کو اور وہ اس کے لئے achieve کرنا impossible ہوتا ہے تو وہ لوگ ڈل ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے ہم تو achieve نہیں کر جب آپ اسی task کو چھوٹے چھوٹے parts میں divide کر دیتے ہیں تو اس وقت اس کو achieve کرنا آسان ہوتا ہے جب آپ اس میں سے کسی ایک task بھی first میں achieve کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ feeling of achievement آتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے اس طرح سے آپ کے objectives بھی short term ہونے چاہیئے then long term ہونے پلان کر لیا تھا ایکشن اب آپ ایکشن کریں گے ایکشن کیسا ہونا چاہیے ایکشن شوڈ ایس پر فیملی ٹائم سکیجول فیملی کی ٹائم سکیجول کے ایکارڈنگ ہونا چاہیے فائند out what is the best time for teaching them آپ نے یہ فائند کرنا ہے کہ ان کو سکھانے کیلئے کون سا ٹائم جو best ہے for example اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں وہ لوگ سہن میں کسی چیز کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اگر آپ اس وقت بتائیں گے چیزوں کو ہم سکھاتے کیوں ہیں پرابر طریقہ کیا ہے اور آپ ان چیزوں کو سکھانے میں درائے کرنے میں پریزار کرنے میں اگر ان کی help کریں گے تو لوگ سمجھیں گے آپ کی پاس واقعی میں knowledge ہے آپ سے باقی problems کی بارے میں پوچھیں گے تو وہ ہی بات آگی جب آپ کی needs کو address کریں گے تب ہی وہ لوگ آپ کی بات سنیں گے this help to provide effective teaching as you are helping ان کو کر دکھائیں گے تو وہ چیز زیادہ اچھے پائم تک یاد رہتی ہے اگر آپ ان کو theoretical بتا دیں گے کہ ایسے 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 کرنا ہے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کو سمجھ میں نہ آئے جب آپ کر دکھائیں گے تو وہ لوگ آرام سے اس کو فالو کر لئے دن فیفت والا کیا ہے فالو تھو ٹھیک ہے آپ نے فالو تھو کرنا آپ جان جان جا کر دیکھ نا کہ کیا ایسا ہوا ہے جو آپ نے کہا تھا ان کو it is one of the most important steps of a home visit follow up for those which were already planned and implement to find out how far the objectives are fulfilled کروائے تھے جو آپ نے initiate کئے تھے ان پہ کس حد تک کام ہوا ہیں کتنے objectives fulfilled ہو گئے ہیں کتنے speed سے ہوئے ہیں کتنے time میں ہوئے ہیں کتنے لوگ میں involved ہوئے ہیں اور ابھی کتنے باقی ہیں جو اچیو بھی ہونا باقی ہیں ٹھیک it also has to find out how far اگر ان اچھا کیا تو ان کو appreciate کریں اور اگر اچھا نہیں کیا تو اس کی وجہ رونے کہ کیوں اچھا نہیں ہوا لوگوں نے کیوں فالر نہیں کیا کیا کچھ آپ کی teaching کے اندر کچھ flaw رہ گئے تھے ٹھیک ہے اس وجہ سے نہیں کر پائی یہ لوگوں کی understanding level اتنا نہیں تھا جتنا آپ سمجھا کر سمجھ لیں آپ کو نیکس وزٹ کے بارے میں پلان کرنے میں آسان ہی ہوگی بلکل اسی طرح جس طرح سے ایک teacher ہے وہ پہلے پڑھاتا ہے پھر اس test لیتا بچوں سے تو اس کو پتر چلتا ہے کہ جو میں پڑھایا تھا بچوں کے اتنی سمجھ میں آیا اب اتنی جگہ پہ کمی باقی ہیں مجھے دوبارہ سے سمجھ آنا پڑے گا سو teacher دوبارہ سے replan کر رہا اسی طرح سے آپ بھی جو نیا آپ نیا وزٹ ہے آپ اس کے لئے پلان کریں 6 step آپ کا کیا ہے evaluation what has been done about the immediate problem کہ کون سے plan آپ نے بنائے تھے آپ نے ان کو deal کس طرح سے کیا ایک problem کو solve کرنے کے لئے then how did the personal respond to your visit کہ ان لوگوں نے آپ کے وزٹ کو رسپون کس طرح سے کیا then what changes took place کہ آپ کی وزٹ کرنے کے بعد سے اب تک کیا changes ہوئی ہیں جیسے اگر آپ نے لوگ کو بتایا تھا proper hygiene کے بارے میں cleanliness کے بارے میں تو دوبارہ دیکھیں کیا ان لوگ نے گھر کو سافت رکھا ہوئے یا اسی ذرہ سے کچھلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ہو کی جانے کے بعد سے کیا یا آپ کو منع کر رہے ریفیوز کر رہے کہ ہم نہیں کر وانا چاہتے ہیں تو نیجی سمجھ اپنا community health nursing کا chapter 7 جو تھا بہت آسانی کے ساتھ بہت کم time میں complete کر لیا میں امید کرتی ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا اور آپ لوگ بھی اس نوریس سے بینیفیٹ حاصل کر سکیں جس طرح سے آپ لوگ فائدہ حاصل کر رہ جاتی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کی طرف سے آنے والے ہر کومنٹ جو ہے بہت قیمتی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کہ کہ پر کیوریز رہ جاتی ہیں یا کن کن چپٹرز پر مزید لیکچرز لینا چاہتے ہیں اللہ حافظ